اسلام علیکم ناظرین میں حولت اپنا شہدر کا کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے اور آج بڑھ رہی ہے بڑی مزیدار سی دو ریسپیز بڑھ رہی ہے اور بڑی سمبل سی اور بڑی لائٹ سی ریسپیز زیادر ہے اب جب سردیا سٹارٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے نہاری پائے یہ ساری چیزوں اور کبھی کبھی لائٹ بھی کھانا چاہیے خاص طور پر جب شادیوں میں چلے جاتے ہیں رات کو میں بھی شادی میں گئی تھی تو تھوڑا سا ہیوی کھانا کھانے کے بعد بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے ایک تو مجھے عادت بھی نہیں ہے کہ بھی زیادہ ہیوی کھانا کھانے کے لیے اور لائٹ کھانے تو ویسی آپ کو بھی لائٹ بڑا رکھتے ہیں اور جتنے زیادہ ہیوی کھانے کھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو تھوڑا سا بڑی پر شر ہائی ہو جاتا ہے گسہ بھی آتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آج کی دو بڑی مزیدار سی ریسپیز ہیں ایک بٹر پلاو بڑا ہے اور ساتھ میں بلیک پیپر چکن بڑا ہے بلیک پیپر چکن بڑا مزیدار سا چکن ہے اس کے اندر کالی برچ کا استعمال ہوگا موسٹر شائد سوس کا اور بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوگا اور اسی طرح سے ہم جو پلاو بنایا گیا اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوگا تو یہاں پر کیا ہے کہ میرے پاس ہے ہاؤز و سبرا ہاؤز و سبرا کی اتنی ساری پروڈیکٹس میرے پاس پڑی ہوئی ہے جس کا استعمال کر کے نہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے بڑا خوش ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں بہت ہی آلہ کالیٹی کی نمبر ون ان کی ساری جو پروڈیکٹس ہیں اس لئے کہ اس کی کالیٹی نمبر ون ہے اور جب آپ کسی کھانے میں ڈالتے ہیں تو آپ کی کھانے کا مزہ جو ہے دوبالہ ہو جاتا ہے اب بات کی جائے فریش فروٹ اور بات کی جائے فروزن فروٹ اور فروزن ویجیٹیبل کی تو ہمارے پاکستان میں کچھ ایسی ویجیٹیبل ہیں کچھ ایسی فروٹس ہیں جو عرب سے نہیں ملتے بڑی مشکل ہوتی اور جب آپ کبھی فروزن قرید رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہتا بہت ہی بد مزہ سے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر بٹر کی بات کی جائے تو بٹر یا سٹوبری کی بات کی جائے تو وہ تو آپ پکاتے ہی نہیں ہیں وہ پھیک دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لیکن حافظہ سبرا نے جو اپنی ان کی فریش سٹیٹ کی جتنی بھی سوسز وغیرہ ان کے ساتھ ان کی ویجیٹ اپل اس کے علاوہ ان کے فروٹس ان کی آئس کریم اتنی اچھی کالیٹی کی لے کے آئے مارکٹ میں کہ اگر آپ ایک دفعہ خریدیں گے تو دوبارہ بار بار آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے ہاؤزہ سبرا کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں جس طرح سے فریش سٹیٹ کی بات کی جائے سوہہ سوس ہے تھائی ریڈ چلی سوس ہے بڑی مزیدار ہے کل میں نے ونگز بھی اس کی بنائی تھی اس کے علاوہ ٹومیٹو کیچپ ہے ساتھ میں مائنیز ہے پیزا سوس ہے بہت ساری ان کی ورائیٹی ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے بلو بیری بھی آرہی ہے فروٹس مکس فروٹ بھی نظر آرہی ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہے ہاؤزہ سبرا کے اور ہاؤزہ سبرا نے اب اتنے زبردست فرائز اور بہت ساری چیزیں لے کے آگے مارکٹ میں آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے کھانوں کا مزہ دوبالا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کم پیسے میں خریدنا ہو اور ساتھ میں آپ کو ایک ہی جگہ ایک ہی چھت کے لچے ساری چیزیں مل جائے تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہاؤزہ سبرا کا ٹھیک ہے جی تو آج کی جو ریسپیز جو ہم بنا رہے ہیں اس میں استعمال کریں گے ہم سبرا کی ساری پروڈیکٹس کو ٹھیک ہے ساری نہیں مطلب بہت ساری چیزوں کا استعمال کریں گے تو یہاں پر کیا ہے پہلے تو ہم چکن کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اپنا پیلو بلیک کافی اور کعوہ میکس ٹھیک ہے یہ دونوں میکس ہے بلیک کافی اور دیسی کعوہ میں فیوزن ککن کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی ایکسپیرمنٹ جو ہے فیوزن اس کے ساتھ یہ فلو کے لیے بڑا اچھا ہے تو یہ میں نے اس کے اندر کافی تھی بلیک کافی اس کے اندر کعوہ ڈال دیا اس کے اندر میں نے ڈال دیا وہ جو ساشری ہوتا اس کا نزلہ زکاب کے لیے اچھا جی یہاں پر ہم آپ کو انگریریس بتاتے ہیں بلیک پپر چکن کے لیے ہم لے گے بول لس چکن آدھا کلو کالی برچ ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ چار کھانے کے چمچ کال فلاہر ایک کھانے کا چمچ لیسن پیاز چکن پورڈر چاہے کا چمچ سویہ سوچ چار کھانے کے چمچ تل کا تیل چاہے کا چمچ اڈے کی سفیدی چار ادت ہری مرچے چاہیے ثابت مرچ جو ہے وہ ہم لے گے تقریبا تین ادت ہے واسسر شاہ سوچ دو کھانے کے چمچ اور ہزبین اوائل کا استعمال کریں گے اس لیے کہ ہم نے اس کو چکن کو فرائی کرنا ہے اور بعد میں اس کو بنائنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے پہلے چکن کو ماریڈیٹ کریں گے چلے جی بسم اللہ کر کے پہلے یہ کام کرتے ہیں کالی مرچ اور نمو کے ساتھ اس کو ماریڈیشن کرتے ہیں چھپی گے تھوڑا دیر آپ کو اس کو ماریڈیٹ کرنے کے بعد بعد میں آدنے کی سفیدی اور کانفرڈ ڈالی گا اس کو کرتے ہیں اچھی طرح سے میک سے تاکہ اس کی اچھی سی ماریڈیشن ہو جائے آدھا کلو چکن اس کو میں نے کیوں میں کٹنگ کر لیا تھوڑے سے بڑے بڑے پیسیز کیے بہت زیادہ بلکل بارک پر نہیں کیے اس کے اندر میں تھوڑا سا آئیڈ بھی ڈال دیتی تو اور چکن ہمارا اچھا سا ہو جائے گا اس پر ایک ٹیبل سپل میں نے آئیڈ بھی ڈال دی اس پر یہ ریزن یہ ہے کہ یہ ابھی فورا میں بارینیڈ کر رہی ہے اس لئے میں اس کو تھوڑا آئیڈ کی ویرے سے یہ چکن اور جو سی ہو جائے گا اور سوفٹ ہو جائے گا چلے جی آپ نے کر دیا اس کو یہاں پر رکھتے ہیں تھوڑی دس کی بارینیشن ہوتی یہاں پر ہم نے رائس جو بڑھانے اس کے لیے چاہیے 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 چاہل 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 سے ہی بھی وائل ہوتے رہے اور اتنی دیر میں چکن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے میری نیٹ ہو جائے میری نیٹ ہوگا پھر اس کے بعد ہم اس کے در باقی کی جو چیزیں وہ اس پہ ڈالیں گے اس لیے بعد میں ڈالیں گے کہ ابھی اگر میں اس پہ کون فرور ڈال دیا تو اس کی جو اندر کے جو جو پائیس ہے نا جس میں کالی میرا اچھی طرح ایبزورپ نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے میں بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی اچھا یہاں پر ہم رائس کو بھی دیکھ لیں گے چمچ چلا لینا چاہیے ورنہا کیا ہوتا ہے کہ پھر چاول جوہاں جوڑ جاتے ہیں اچھا جی بات کی جائے فریش سٹریٹ کی تو یہاں پر آپ کو نظر آرہے ہیں بہت ہی زبردست میں آپ کو کھول کے دکھاؤ گی کہ بلکل اس طرح ہوگی میں اسے فریش بٹر بٹر جو اب اوپر آپ کبھی فروزن لے رہے ہوتے ہیں پیکٹس والے تو آپ یقین کریں وہ گلتے ہی نہیں ہیں گلتے ہی نہیں ہیں میں نے تو تہیا کر لیا تھا کہ میں کبھی فروزن بٹر نہیں لوں گی لیکن جب میں نے ان کے استعمال کی ہے فریش چیز کے استعمال کی ہے حافظ سمرہ کے اور بہت زبردست پلکل آپ کو فریش بٹر کی طرح لگے گے ابھی اس کا جو پلاو کے درم ڈالیں گے آپ دیکھیں گے اس کی رنگت بڑی خوبصورت آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزدر بلکل ایسے آپ کو لگے گے کہ تازے بٹر کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو بس جب ابھی تو ہم سٹارٹ کریں گے جب تک کہ میں اس کو یہاں پر رکھتی ہے پین کو اب اس کے اندر ایک ادت اڈے کی سفیدی اور ساتھ میں اس میں چلا جائے گا یہاں پر میرے پاس ہے کون فلاور کوشی یہی ہے کہ تھوڑی در چکر جو ہے وارا واری ڈیڈ ہو جائے پھر اس کو فرائی کریں گے اوائل کے اندر اچھی طرح سے ہم نے اس کو بسک کرنا ہے چلے دی اس کے اندر جاتا ہے کون فلاور ابھی فورا میں اس کو فرائی نہیں کروں گی کچھ دیر چھوڑوں گی تاکہ اس کا مرینیشن اچھی سے ہو جائے ورنہا کیا ہوتا ہے چکن اوپر سے تو کلر آجاتا لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے کچھ رہتا ہے تو اس کی میں چاری تھی اس کو اور اچھی طرح سے ہم اس کو مرینیڈ کریں اچھا جی اس کو ابھی تھوڑی دری کلی چھوڑتے جب تک کہ یہ اس اس کی مرینیشن ہو یا رائس بوائل کرنے رکھیں جیسے ہی بوائل ہو جائیں گے اس کو ڈرین آؤٹ کرتے اور ایسا کرتے جب تک لے لیتے ایک چھوڑا سا بریگ میک بریگ سے واپس آگے ہے یا رائس میں نے رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے دیکھے بھی ہمارے چاول جو ہے تھوڑے سے اور ہو جائے پھر ہم نکالیں گے ذرا سے اور ہو جائیں پھر تھوڑے سے یہ ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا پہلے چکن کو مرینیڈ کیا تھا تھوڑی سی کالی میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا کونپلار اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دی تھی ایک ادد اڈلے کی سپے دیں اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی کر کے ہم اس کو نکال لیں گے باقی آئل سارا نکال کے دو ٹیبل سپن آئل چھوڑیں گے اور اس آئل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے لیسن کو فرائی کریں گے اور لیسن جب فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے دالنا ہے ویجی ٹیبل اور یہاں پر جو سوسز وغیرہ رکھیے ہیں سیس می آئل ہے موسٹو شائی سوس ہے ساتھ میں یہاں پر میرے پاس ہے ہاؤز و سپنا کا فریش سیس کا سویا سوس ہے اس کا استعمال کریں گے چلیز کا استعمال کریں گے بلیک پیپر کا دوبارہ سے استعمال ہوگا پہلے میں نے تھوڑی سیس میں ڈالی ہے اور دوبارہ سے کریں گے جب تک یہ گرم ہو رہا ہے انتظار کر رہے اچھا رائس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلے چیئے آلو کھو اس میں ڈالتے ہیں سایٹ پی چیزیں کر دے تھوڑی جگہ حالی جاتی نیس پیس مل جاتا ہے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے تو یہاں پر جا رہے ہیں رائس ڈرین آؤ ٹھونے کے لیے چلنج یہ ہم نے یہاں پر رکھ دی ہے اب چلتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کی طرف ٹھیک ہے ایک ایک اس کا پیس لیجے گا الگ الگ سے آپ نے اس کو فرائی کرنا اور نکال لیجے گا ٹھیک ہے تھوڑا اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک تاکہ ایک دوسرے سے ہی جوڑے نا کون فلاور کی وجہ سے چپکنا شروع ہو جاتا ہے ویسے اتنی دیر میں اس کی مرینیشن تو بڑے اچھے سے ہو ہی جاتی زیار ہے کافی دیر سے ہم نے اس کو مرینیٹ کیا تھا اور چکن کا تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ جلتی گل جاتا ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا انڈے کی سفیدی تھوڑی سی کالے میں رہے تھوڑا سا نمک اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے ڈال دیا تھا کون فلاور اس کو تھوڑا تھوڑا سا گیاب دیتے ہیں ایک ساتھ نہیں ڈالی کیا پہ سارے جوڑ جاتے ہیں اچھا جی آج ہم نے سوال ابھی میں کیا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں سوال یہ ہے ہمارا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ مٹر کو جو پرزرف کرنے کے لیے رکھتے ہیں فریز کرتے ہیں تو کس چیز کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کے مٹر جو ہیں وہ فریش رہے جب آپ نکالو بھی ٹھیک ہے تو یہ آج آج کا سوال ہے اس کو آپ نے جواب دینا ہے اور بین کیجے کا یہاں پر ہمارے پاس ہے ایلکس کی ڈیلکس ڈرائی آئرن ہے جو آپ کو مل رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ مٹر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ مٹر کو جو پریز کیا جاتا ہے پرزرف کیا جاتا ہے اس کے اندر تو اس کے اندر کی چیز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے گھر میں ہوتا ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کوئی جس طرح سے وہ لوگ تو جو باقی لوگ کر رہے ہوں گے شاید اس میں کوئی کیمکل وغیرہ ڈالتا ہوں گے لیکن ہوم میٹ جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں رکھتے ہوتے اپنے گھر میں اس کو آپ نے بتانا ہے صحیح ہے چھا دیئے چکن اس میں نکال لیں گے سارا فرائی کر کے جب تک یہ فرائی ہوگا اچھا اس کے اندر ہمیں شملا مرچ چاہیے پیاس چاہیے جس کو ہم نے ویجیٹیبل کی ساتھ دالنا ہے اس کو بھی میں کٹن کر لیتی ہی دو شملا مرچ ہے ایک ادد بھڑی پیاز ہے اور ہری مرچ بھی اس میں جائے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہے پہلے چکن کو یہاں پر فرائی کر کے نکالیں گے بہت زیادہ اس کو ہارڈ نہ کیجئے گا کلر نہ دیجئے گا بس اتنا ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ گل گیا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اگر آپ اس کو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلیں جی حبیبہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلے چونس کلام کیسی آپ میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہے آپ کو پروگرام بہت اچتا ہے بہت شکریہ آپ بھی بہت اچتی ہیں اس کے لئے بھی شکریہ اب بتائیں کیا فرمائش کریں گی اچھا سوال تھوڑا سا سوال تھوڑا سا اچھا سوال تھوڑا سا بچین کریں گے اس لئے کہ مطر کا میں نے پوچھا تھا وہ تھوڑے دن پہلے ہی پوچھ چکے تھے تو آج کا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ کون فلاور کس چیز سے بنتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بس آج کا سوال اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے اینکس کی طرف سے آئے رہے ہیں ٹھیک ہے ایکچولی تھوڑے دن پہلے ہی گوا تھا مجھے بات پوچھ نہیں ہے جی بولے سے تھی زین نے cualesہ reda ší چیز حبیب 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 اس کے بعد、 ہ onرة یہ کا و collecting آپP حبیب 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 آپ نے یہاں پھر دیگا ہے آپ کو تنشن لیں آپ کو بات کر لیجئے گا آپ کو بتا دیں گے آپ کی تنشن لیں اور فوران جو نکر رہا ہوتا ہے فوران نہیں ملتا اس کو کچھ دن لگتے ہیں آپ تک پہنچنے میں اندر بات کر لیجئے گا ہمارے کنٹوزوں میں اچھا یہ دیکھیں چکن فائی ہوا اس کو میں نے کالا نہیں کیا ڈاگنی کی اکلر ہلکا سا اس کو فائی کر کے ہم نکال لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ایک بڑا پیس تے اس کو میں ابھی دو پکڑوں میں کٹنگ کر لوں اس لئے بڑا لگ رہا ہے تو باقی کے پیسی بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور سوال ہمارا یہ ہے کہ آج کا آپ نے بتانا ہے کہ کون فلاہر جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے مسالہ ٹی لکھیں اپنا نام لکھیں شائر لکھیں اپنا نام لکھیں شائر لکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیلکس آئرن ہے ڈرائ آئرن ہے جو آپ کو مل رہی ہے صحیح ہے چلیں اس کو ہم اس طرح سے چھوڑا چھوڑے پیسیز ہے اور میں الگ الگ سے اس کو گاب دے رہی ہوں بنا ہی ہوتا ہے کہ جوڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہمیں جوڑنے نہیں چلیں ایک بیج اور نکلے گا پھر ہم باقی کی چیزوں کو جب تک ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے ڈال دی صحیح ہے جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے تو اس کو میں رکھتی ہوں سائیڈ پر تاکہ یہ آرام سے فائی ہوتا رہے ہیں اچھا یہ تھوڑا سا موٹا تھا اس کے دو پیسیز کروں گی اس لئے یہ بڑا پیس تھا پھر اس کی اس کو کر کے اب دوبارہ سے اس کو فائی ہو جائے گا تاکہ اندر تک پک جائے یہاں پر مجھے چاہیے شملا مرچ اس کے ساتھ مجھے چاہیے پیاس اور پیاس کے ساتھ ہمیں ثوڑی سی ہری مرچے بھی لیں گے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے پیاس کو پیاس کو کھول لیجئے گا ابھی تھوڑا سا جب ہم فرائی کر رہیں گے تب ہی کھولیں گے اچھا جی بس چکن کو فرائی کر کے نکال لیتے ہیں چکن فرائی ہو جائے گا اس کا آئل ہم کم لیں گے اس کے بعد واپس آگے تو اس میں آپ کو تھوڑی سی چینجنگ نگر ہے چینجنگ یہ ہوگی کہ دوسرا پین رکھ لیں گے آگے کیا کرنا ہے یہ بعد میں بتائیں گے اور لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریت موسیقی 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 جی تو ویلکم بیک موسیقی 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 میں نے اس کے اندر ڈالا کون پلاک اور ایک ادار انڈے کی سبی دی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے اندر جائے گا دو سے تین ٹیپل سپورٹ اوائل ہم ڈال لیتے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ ہی اوائل کا استعمال کریں گے صحیح ہے اب اس کو ہم یہاں پر ڈالیں گے فریش گارلک جس کو میں یہاں پر چاپ کر رہی تھی یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں گارلک ڈالتے ہیں اس طرح گارلک کو چاپ کر لی جیگا بہت مزے کا یہ بانتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسٹرون سٹائل ہے جو آپ بنائیں گے آپ کو بلکہ اس سے زیادہ اچھا لگے گا صحیح ہے چکن کو فری کر لیا اب ویجی ٹیپل کو میرے پاس ہے ویجی ٹیپل ہے یہ ساری چیزیں ڈالیں گے اور آگے بتائیں ٹھیک ہے فریش لیسل اس کے ساتھ یہ ڈرائی والی چیلیز میرچے لال والی یہاں پر چلیں جی ماجد سے بات کرتے ہیں اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں ماجد اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک آپ بتا آپ کیسے ہو آپ کیا آپ کیا جنباری ہیں کیوں آپ کی لایٹ نہیں ہے یا دیکھ نہیں رہے ہو نہیں دیکھتا رہا ہوں بڑا بھی کالیج سے واپس رہا ہوں تو میں نے کہا سچا آپ پرگرام دیکھتا تھا وہ بریک آگی چیلیز میں نے کہا چلیں آج بن رہا ہے بڑا مزیدار سا ایک بنا رہے ہیں بلک پیپر چکن بن رہا ہے اس کے ساتھ مٹر والے رائس بن رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہاؤزو سمرا ہے اس کا استعمال کریں گے مٹر کا فروزن مٹر کا اور آپ کا کوئی آج کوسچن ہے سوال بالکل ہے سوال یہ ہے کہ جو کارن فلاہر ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے کارن فلاہر کارن سے بنتا ہے مطلب وہ کارن سے بنتا ہے مطلب وہ کارن سے بنتا ہے مطلب وہ کارن سے بنتا ہے سوال ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے کسی اٹھیک ہے کسی اٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے موantی ہے شوید سوال ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے اس پیدا کو ملتا ہے کسی اٹھیک ہے موانی ہے چلو آپ اندر بات کر لینا آپ ٹنشن نلو آپ کو مل جائے گا صحیح ہے اچھا یہاں پر گارلک اور چلیز کو فرائی کیا فرائی کر کے میں نے اسی آئل کے اندر ڈال دیا چکن یہ دیکھے جائے گا اس میں جائے گی ویجیٹیبل جس میں یہاں پر میرے پاس ہے یہ میں نے لیلی تھی ہری مرچے ٹھیک ہے اس کو میں بیچ میں سے دو دو کر لیتی ہوں زیادہ اچھا رہ جائے گا یہ بہت زیادہ اس طرح کی ہوگی ہے ہری مرچے چار ادت اس کے ساتھ شملا مرچے دو دت دو دت پیاز یا بھڑی یا چھوٹی جو بھی ہے دو لے لی جائے گا یا پھر بھڑی ہے تو ایک لے لی جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر چلی جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پر جائے گا واسٹر شای سوز ساتھ میں اس میں جائے گا سویہ سوز یہ ہے ہمارے ہفز و سبرا فریش سٹیٹ کا چار ٹیبر سپور سویہ سوز یہ میرے پاس ہے سیسمی اویل تل کا تیل کھانے کا چمچ ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک کالی میرچ ابھی اس کا میں نے فلیم کو آف کیا ہوا ہے ابھی آپ کو بتاتی ہو آگے ٹھیک ہے چلیں جی اب اس کو مکس کریں گے آپ چاہے تو اس میں تھوڑے سے مطر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے لاوہ یہاں پر ہمارے پاس ہاوز سمرا کی بہت ساری ویجیٹیبل ہے جو فروزن ویجیٹیبل جو آپ کو مل جائیں گی جیسے بروکری ہے یہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو خیر میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی ونہ میں یہ اس کو بھی ڈال دیتی چلیں لیے دیکھیں یہ ہمارا چکن جو ہے اس کو بس میکسنگ کریں گے اس طرح سے تاکہ سوہ ساک اس کے ساوہ سوشاہ ساک اس ساتھ میں کالی میرے ساتھ میں یہاں پر میرے پاس تھا آپ کے سامنے میں نے دیا تھا اچھا ہی کون فلور کی اس کی اوپر کوٹنگ ہوئی ہے چکن کی تو اس لئے آپ کو بڑا اچھا سا لگ رہا ہوگا لوکس کا آرہا ہوگا بس میکسنگ کرتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا چاہیے کہ یہ لیکوڈ سا ہو جائے تو تقریبا ایک تیو بسپون آپ نے کون فلور لے کے آدھا کا پانی میں بھی ڈیزول کر کے ڈال سا چل لیکن میں نے ہی ڈال دی میں اس کو اسی طرح سے بناوں گے اور میکسنگ اچھا سے کر دیجئے گا چلیں گے یہ ریڈی ہو گیا اب ایک دفعہ اور گرم ہوگا اس لئے میں اس کو بعد میں دوبارہ سے اس کا چولہ جلا دیں گے اس کا چولہ ہم نے بند کر دی گیا تو یہ ریڈی ہو گیا یہاں پر اب سب رائس کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بڑھے تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور اس وقت جو ہمارا بلاک پپر چکن تھا ریڈی ہو گیا یہ دیکھ لی جے گا میں نے اس کو چولے کو بند کر دیا یہ دیکھ لیں بڑا اچھا سا اس کا کلر رہا ہے اور بہت ہی مزیدار ہے کیپسکم آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑی سی گرین چیلی ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر انین ہے جو کٹنگ کر کے رکھا ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں رائس کی طرف تو رائس کیلی کیا ہے کہ مجھے یہاں پر چاہیے اوائل دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے اوائل لے لینا ٹھیک اور انگریڈیا ساپ کو بتاتی ہوں اور یہاں پر ہم استعمال کریں گے ہاؤس او سمرا کے فریش سیٹ کے مٹر کا استعمال کریں گے تو ہمیں کیا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ لی جے گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ابلے وے چاول دو کپ مٹر دو کپ آلو دو ادت حرادنیا آدھی گڑی اس کے ساتھ پیاز دو ادت ہے اس کے ساتھ آپ نے ٹیماتر دو ادت لے لینا ہے کالی مرچ لے لی جے گا تقریبا ایک چاہیے کا چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ تین ادت بوائل ایکس لے لی جے گا سویا سوز دو کھانے کے چمچ حری پیاز دھائی سو گرام اور آئی لے لی جے گا دو سے چار کھانے کے چمچ آپ نے آئی لی لینا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گی رائس کو بوائل کیا سب سے پہلے ہم پیاز اس میں ڈالیں گے چھوٹی سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر دو ٹھیک ماتر جائیں گے یہ میں نے کہا نا تھوڑے سے چینج والے ہیں وہ اللہ لی ہم بنانے سے یہ چلیں چلیں گے کولر ہم ایسا دادو سے ان سے بات کریں السلام علیکم والیکم سلام اردنا با جی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائیں کیا حال ہے اللہ کا حسن آپ کا پرگام بہت اچھا ہے میں شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا تھنڈ زیادہ ہے وہاں پہ سردی زیادہ ہے سردی بہت ہے اور بارش بھی ہوئی ہے اے ہوئے مڑا یہ تو بہت برا ہو گیا بارش اور سردی دونے ایک ساتھ تھا چلیں خیر سوال سورج دیکھنے میں نہیں آتا نہیں اللہ شکر ہماری کراچی میں سورج دیکھنے کو آ جاتا ہے اور آپ کے سوال کا جواب دوں گا بلکل دیجئے جواب دیجئے کیا جواب دیں گے مجھے جواب دیں گے کون فلاور یلو کون سے بانتا ہے یلو کون سے بانتا ہے وہ کون فلاور ہاں کن لو کون سے بانتا ہے خلا کے پاس بھلے والے بنتے ہیں نی یا über سوال نے بھلے والے پانا ہے اب اس نے بھی ایک ستھی leap pregnant اللی ہے اس کو کہتے نی بھلے والی بھلے ہو آپ کی دانے کے دعو錶 آپ کی شکریہ یہاں پر ہم جلتے ہیں جلتے ہیں میرا جسی بھلا ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹیماتر پیاز ہم نے پہلے ڈال دیا تھا یہ چلے جائیں گے یہاں پر ہے میرے پاس حافظ و سمرہ کے مٹر جس کا استعمال میں کروں گی اور یہ جس طرح سے میں نے فروزن کی بات کی گئی تو ان کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں بہت ہی زبردست بڑی اچھی اعلا قولیٹی کی ہے ظاہر ہے جب آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے میں استعمال کرتی ہوں تو مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ واقعی ان کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں بہت اچھی بڑی اعلا قولیٹی کی ہے استعمال کریں اور اس کے بعد آپ کے جو بچ جاتے ہیں اس کو بھی آپ دوبارہ سے رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مٹر جو ہے بزار سے ٹن والے لے رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی اور بھی پروڈیکٹ کے لے رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہتا چلے بھئی ابھی تنی بیلد کیا کریں اس کو کھوڑ ہی دیتے ہیں صحیح ہے یہاں پر میں ڈال دوں گی مٹر صحیح ہے دو کپ کے مٹر چاہی تھے اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں رائس ہمارے بوائل رکھے ہوئے کالیمرت جائے گی نمک جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالے گے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے باقی کی چیزیں یہاں پر میں ڈال دیتے ہوں اس کے اندر کالیمرت ساعت میں اس میں جائے گا نمک اس کے بعد میرے پاس ہے ہاؤزو سمدہ فریش سچیز کا سویا سوک یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تقریباً چار کھانے کے چمچ اس میں جائے گا تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جو ہے اس وقت مٹر تھوڑے سے گل جائے ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے بس ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے یہاں پر میرے پاس ہے بوائل کیوئے پٹیٹوز ٹھیک ہے اس کے ساڑ سپرنگ آنین اور بوائل ایکس ہے یہ ہم ڈالیں گے بس تھوڑا سا یہ پک جائے گل جائے باقی رائس بھی ہمارے بوائل کی میں جب ہم بوائل اس میں چیزیں ڈالیں گے تو صرف ام نے مکسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا چولا جو ہے بند کر دیں گے تو یہاں پر یہ تھوڑا یہ پک رہا ہے اور اور اتنی در میں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر اپنی سبزیوں کو ہرا دھنیا اور ساتھ میں مجھے چاہیے اس کے اندر ہری پیاز تو یہ کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے مٹر کر لیں گے سارے چیزیں ڈالیں گے اور اس کے بعد چولا بند کر دیں گے تو اس طرح سے بہت مزے دار والا جو کلاسک مٹر پلاو ہے یہ رہی ہو جائے گا جس میں انڈے بھی ڈالنے ہیں ساتھ میں یہاں پر چیزیں ڈالیں گے تو آپ ٹرائی کریں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گے اس کے ساتھ آپ یہاں پر جو بڑا پاپر چکن بنایا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑا مزے کا لگے گا ٹھیک ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ باول نکر سے ہلو چلیں جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لائن ڈاپ ہوگی بس یہاں پر رائس کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا پورے فل کوک ہے یہ ہم نے دم والے نہیں رکھے ہم نے پورے پراپر طریقے سے اس کو ریڈی کر لیا اس لئے کہ ہم صرف اس کو مکسنگ کریں گے باقی دم میں ہم نے نہیں رکھنا تو اس لئے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے گے آلو جو ہے وہ بوائل کر کے رکھے بس ہلکا سا ایک سے دو بوائل آئیں گے ویسے تو مٹر جلتی گل ہی جاتے ہرا دنیا ہری پیاز یہ چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو بوائل آنا شروع ہو گیا تھوڑے سے ٹیماتر اس کے سوفٹ ہو جائیں گے اور ساری چیزوں کو مکس کریں گے صحیح ہے بس ایک سے دو بوائل آتے ہیں مٹر تو خیر فوراں نہیں گل جاتے جس طرح سے میں نے بات کی جس طرح سے فریش مٹر کا ہوتا ہے کہ فریش مٹر جو ہے فوراں گل جاتے اسی طرح سے اس کا بھی ہے تو اس کو کرتیوں میں کور کر کے تاکہ گلے اور باقی سی چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں اور ٹائم ابھی تھوڑا سا پڑا ہوئے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر اینکس کی ڈالکس ڈرائی آئرن ڈ کرنا تو سوال ہمارا بہت آسان تھا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ آپ نے بتانے کی کون فلار کسی سے بنتا ہے ٹیپل ایڈ ورڈ میں کریں اینکس ہی طرف سے گفٹ اور بڑا آسان سوال ہم نے رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو گفٹ ملے اور اینکس بھی چاہتا ہے کہ آپ کو ہر روز زبردست قسم کے جو ان کے اینکس کی جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں وہ آپ جیتے ہیں اپنی کچن کی کیا کہتے ہیں جو گھنٹوں کے کام ہے منٹوں میں کریں صحیح ہے چلیں یہ ہرا دنیا بھی کٹ کر لیتے ہیں مسیز کو میکس کروں گی تھوڑا سا بٹر کا انتظار کرتے ہیں انڈوں کو بالک باری چاپ کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی جی توڑی رائی سکتے ہیں جی سلام ہے جی سلام علیکم السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم آپ کیا ہے موسم کراچی کا میں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اچھے موسم جائے ہیں مانشا اللہ حافظ صحیح کہہ رہے ہیں بہتے ہیں آپ نے دیکھا تھا ہاں دیکھتی ہوں کہ آپینے کے ساتھ دیا تھا مکرینہ آپ کو یہ سیسی٠ز نہیں کرنے مکرینہ یا بانتی سلاہ اور مثال مکرینہی سیسیٓ اس پر مکرینہ یا آ réseکانی سیسی٠ پوடیٹ مساکتابی کہ مکرینہ یا برکی افت thuک بھی سیسی٠ سلاہ pest جشاہی مسار مکرینہifyی کو بdır جنت رح بار táراک وقت حسنی یا کلینے والا؟ رقولو آئی و بتا من الصکرン مبصی میں اپنے زیادہ موhart PY شاد Martabs مجھے اس کی پلیز پر ریپیٹ کر دیں ایسا کیجئے گا آپ میرا پیج ہے تڑکا کا آپ اس پر جا کے دیکھئے گا ابھی ریسنٹلی بنایا تو سامنی آپ کو مل جائے گا تو آپ مامید ہی اگر مل جائے گا مجھے دیکھ لیکن میں لوڈ نہیں کیا ہوا تھا مجھے دیکھ لیکن میں نے کیا تھا آپ کا پیج کو اس میں آیا نہیں تھا باقی آیا تھا چاہت تری کار تھا وہ نہیں آیا تھا ابھی آگیا ہوگا دیکھ لیجے گا ساتھ تری کھل میں کو بھی اس work آپ کے دیکھ لگے ج دیکھ لتمس Garrett ellesw taken آپ به خواهر چاہتر ہیں ساتھ تلیل کے بعد را ساتھ نیا ایساف را دیکھ لئے اور اس کے درست کار رائے ہیں یہاں پر جائے گے آلو آلو کے ساتھ یہاں پر جائے گے یہاں پر یہ سپرنگ آنیاں اور ساتھ میں یہاں پر میرے پاس ہے ہرہ دھلیاں مکس کریں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے اندر جائیں گے رائس اچھا اوپر ڈال دیں گے ہم اس کے اندر انڈے ٹھیک ہے بس اس کی مکسنگ کرنی ہے باقی سب یہ ریڈی ہے انڈے بھی وائل ڈال دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں ریکیپ کی طرف ریسپیس کارڈ آئیں گے اس کو آپ نے نوڈ کرنا ہے اور ٹرائی کرنا ہے تو لیتے ہیں ریکیپ بریک ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر مزیدار سا بلاک پیپر چکن ریڈی ہے اور ساتھ میں ہم نے مٹر والا پلاو بھی ریڈی کر دی ہے دونوں بہت مزیدار سے بنے اس کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں ہاؤز او سمرا کی مینے پروڈیکس کا استعمال کیا ہے جس میں میں نے یہاں پر استعمال کیا تھا سویا ساوس کا استعمال کیا تھا جس کا بڑا زبردست ہوتا ہے تو دونوں اس میں اور اس میں میں نے جو استعمال کیا ہے یہاں پر میرے پر واسٹر شاہ ساوس تھا تھوڑی سی کاری مریت تھی ساتھ میں میں نے ریڈ چلی جو ڈرائی والی تھی وہ لے لی تھی اور اس کا کلر دیکھیں آپ کو بلیک پیپر کا نظر ہے بلیک پیپر کی وجہ سے اس کا کلر بھی جو آپ کو اس طرح سے نظر ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالیا تھا ہاؤز او سمرا کا جو سویا سوز یہاں پر مٹر نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے ان کی جو رینج ہے ایسے تو بہت زیادہ وسی رینج ہے جس میں آپ کو سویا سوز چلی سوز اس کے علاوہ مائنیز بیٹور سوز وغیرہ چوکلیٹ سوز وغیرہ اس کے علاوہ مائنیز بڑے زبردست سے آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ پیکٹ سے نکالیں اس کو فرائی کریں باقی جو بج ہے واپس آپ فریز کر لی جائے گا اور مائنیز میں بھی ان کی بہت ایسی یونیک مائنیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم جب ڈھونڈے ہوتے ہیں کراچی میں ہمیں کچھ ریسپس کیلئے چاہیئے ہوتے تو نئی مل رہی ہوتی ہے لیکن آرام سے آپ کو ان کی فروزن ویجیٹیبل مل جائے گی جس میں فروٹس ہے آپ کو بلو بیری نظر آ رہی ہے یہ بھی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو مل جائیں گی ایک ہی جگہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ہاؤز و سمرہ کی ساری پروڈیکٹس ملیں گی جس میں آئس کریم بھی ہے بہت زبردست آئس کریم بھی ان کی ہے جو کتر کی نمبر ون آئس کریم ہے پریمیر ہے اس کے لئے وہ موڈ بون ہے تو یہ ساری چیزوں سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ جائیں گے وہاں پر آپ دیکھئے گا ہاؤز و سمرہ کی ساری پروڈیکٹس آپ کو ملے گی تو ریسپی جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس میں مٹر جو ڈالیں یہ میں نے جو ہاؤز و سمرہ کی ویجیٹیبل جو ان کی فروزن ویجیٹیبل ہے اس کے مٹر لیے تھے مکس ویجیٹیبل بھی بڑی زبردست ہے کبھی آپ لے کر آئیں گے گھر میں تو مکس ویجیٹیبل بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑی چلی آج کی جو وینر ہے جنہوں نے وین کیا ہے اینکس کا گیفٹ تو وہ ہے سلمہ ہے لاہور سے جنہوں نے وین کیا ہے تو سلمہ آپ کو بہت زیادہ ممارک ہو اور بس انتظار میں رہیے گا اور تھوڑا حوصلہ رکھئے گا یہ نہیں کلا آپ فون کر کے کہہ دیں کہ میرا گفٹ نہیں آیا کم سے کم دس سے پندرہ دن آپ نے ویٹ کرنا ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ باقی شوز کے بھی جتنے بھی وینرز ہوتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ ڈلیور کر آیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا لیڈ بھی ہو جاتا ہے تو بس آپ نے ٹیچر نہیں لینی اس طرح سے آپ کو آرام سے جو آپ کا گفٹ ہے وہ آپ کو بل جائے گا تو بس اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں مجھے اور بیٹی کو یاد رکھی گا اللہ حافظ جی موسیقی